دیش میں کرونا کا ڈینجرس میٹر کیسے ہوا تین لاکھ کے پار دلی اور ممبئی کا کیا ہے کرونا سپیڈو میٹر دلی کے بدحال ال ان جے پی اسپتال کی نئی تصویر کون سی ہے ال ایسی کی سیچویشن پر کیا بولے آرمی چیف اور آج دیش کو کتنے نئے سورما ملے ان سب بڑی خبروں کی پوری اپجیٹ دیکھئے دیویانگو کے لیے خاص نیوز بولیٹن میں دیش میں کرونا خوف کا دوسرا نام بن چکا ہے ہر دن اس کلر وائرس کا میٹر ڈراؤنہ ہوتا جا رہا ہے اس ڈینجرس وائرس نے اپنا میٹر تین لاکھ کو پار کر دیا ہے کرونا پوزیٹیو مریضوں کی تعداد کے ماملے میں ہم پہلے ہی دنیا کے ٹاپ چار دیشوں میں ہیں لیکن تین لاکھ کا اکڑا کروز کرنا بہت خطرناک ہے دیش میں اب ہر گھنٹے میں سولہ موت ہو رہی ہیں وہیں ہر گھنٹے میں چار سو ستتر کیس جبکہ چوبیس گھنٹے میں تین سو چیاسی لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں کرونا سے اب تک کل آٹھ ہزار آٹھ سو چوراسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کل مریضوں کی سنکھیا تین لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیراندھ اس ڈراؤنے میٹر کی بیچ رہات کے بات یہ ہے کہ اب تک ایک لاکھ چوان ہزار تین سو تیس لوگ کرونا کو مات دے چکے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کورونا وائرس کی ڈراؤنی رختار کتنی تیز ہے پہلے کیس سے لے کر ایک لاکھ مریض ہونے میں ایک سو نو دن لگے ایک لاکھ سے دو لاکھ مریض پہنچنے میں پندرہ دن لگے اور آخری ایک لاکھ مریض صرف دس دن میں آگئے دیش میں کورونا کا میٹر تین لاکھ کو کروس کیا تو مہراشت کا ڈیٹا اور ڈراؤنہ ہے مہراشت میں اب تک ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو اکتالیس پوزیٹیو مریض سامنے آئے تین ہزار سو سترہ کی موت ہوئی ہے اکیلے ممبئی میں پشپن ہزار سے زیادہ کیس ہیں ممبئی میں دو ہزار چوالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے مہراشت کا کورونا میٹر ہائی ہے مہراشت میں ہر گھنٹے پانچ کورونا مریضوں کی موت ہو رہی ہے وہیں ہر گھنٹے ایک سو پیتالیس کیس بڑھ رہے ہیں بسلے چوبیز گھنٹے میں ایک سو ستائیس لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں کورونا کے بڑھتے معاملوں میں دلی اور ممبئی کا بڑا رول ہے مہراشت کی طرح دلی کا بھی کورونا میٹر ہائی ہے راجدھانی میں کورونا کا میٹر بے کاپور افتار میں ہے دلی میں کورونا مریضوں کی کل سنکھیا چھتیس ہزار آٹھ سو چوبیس ہو گئی ہے اور اب تک ایک ہزار دو سو چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں بیتے چوبیز گھنٹے کی بات کریں تو دلی میں بیتے چوبیز گھنٹے میں دو ہزار ایک سو ستیس نئے معاملے سامنے آئے یہ ایک نیا ریکارڈ ہے وہیں چوبیز گھنٹے میں خطر موت ہوئی ہے لیکن موت کی آقڑے میں ایک سو انتیس کا اوچھا لائیا ہے کورونا کے بڑھتے میٹر کو ایمز کے ڈائیکٹر اردیب گولیریہ نے چنتہ جنگ بتایا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن سنکھیا کے حساب سے کیس زیادہ نہیں ہے ہمیں ڈیتھ ریٹ سودھارنی کے سرورت ہے تو بھارت میں کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہرانی والی بات نہیں ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے اگر ہم اپنی پاپولیشن کو دیکھیں جن سنکھیا کو دیکھیں تو کئی یورپ کے دیش اس میں آ جاتے ہیں اس لئے اگر ہم کسی یورپ کنٹری کے ساتھ کسی کنٹری جو یورپ نے اس کے ساتھ کمپیر کریں تو وہ تو ایک ہمارے سٹیٹ کے جتنے کی پاپولیشن اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ اپسوڈ نمبر سے ہمیں کمپیر نہیں کرنا ہے اگر ہمیں کمپیر کرنا ہے تو نمبر آف کیسز پر ملین پاپولیشن کے حساب سے دے سکتے ہیں اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہمارا نمبر بہت نیچے ہے کیسز تو بڑھیں گے ہم اپنے ڈیتھ ریٹ کو کم رہ سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں وہ جیدہ ضروری ہے کیسز زیادہ ہوئے اور وہ سب ٹھیک ہوگے تو اس میں کوئی ہمیں گبرانے کی بات نہیں ہے یہ ایسی مماری نہیں ہے جس سے لانگ ٹرم کوئی ڈیمیز ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہمیں کم کرنے کی کوشش ہے دلی میں ڈینجرس کورونا رافتار میں ہے تو وہیں سڑے گلے سسٹم سے اور مریضوں کی جان جا رہی ہے ہم پچھلے تین دن سے لگاتار ایلینجے پی اسپتال میں ویوستہ کی ناکامی کی تصفیریں دکھا رہے ہیں جس پر سپریم کورٹ نے بھی سنگیان لیا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ اسپتال صدرہ نہیں ہے ایلینجے پی اسپتال میں بھارتی نام کی لڑکی کل صبح اپنی ماں کو لے کر پہنچی تھی اس کی ماں میں کورونا کے لکشور تھے اس لئے اسپتال نے ایڈمیٹ کر لیا لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب بیٹی ماں کو کچھ سامان دینے پہنچی تو ہسپٹال نے بتایا کہ سامان کی ضرورت نہیں ہے اس کی ماں کی موت ہو گئی ہے بھارتی دلی کے وینو دگر سے ایلینجے پی پہنچی تھی ہماری سمباد داتا دیگشا پانڈے کو بھارتی نے پورا درد بیا کیا صبح چار بجے ایڈمیٹ کر آیا میرے ممی بول رہی تھی بیٹی ہوئی تھی بیٹی سے باکش سامپے تھی انہوں نے بتایا ہی بھی نہیں بہت رہا بیٹی ممی کی بہت ہو گئی ابھی ہم دکے گا رہے تب ہمیں بتا جا رہے اگزا جا میرے ممی کو لاتا وہ صحیح تھی وہ ایک دم صحیح تھی اگزا جا مطب سے انٹم بچی کیاورت ہوں میں سے قرارے تھی میرا سمان لے کے آجا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اگزا جا ممی اگزا جا یہ درد صرف بھارتی کا نہیں بلکہ اور لوگوں کا بھی ہے انڈیا ٹی وی پر ہم نے ایل این جے پی ہاؤسپیٹل کا ایک ویڈیو دکھایا تھا جس میں بیٹ کے نیچے نگنا وستہ میں لاش پڑی تھی اسی لاش سے کچھ دوری پر 23 سال کا راجیش راوت بھرتی تھا جس کی موت ہو گئی ہے راجیش کے پریوار والوں کے مطابق انہوں نے ایل این جے پی میں بھرتی کرا کر گناہ کر دیا تھا میرا بھائی جس کا نام راجیش ہے اس کی عمرت 23 سال ہے پچھلے مہنے وہ کرونا پوزیٹی پایا گیا پچھلے مہنے کی 24 تاریخ کو ہم نے اسے اس آسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا کیکہ لگاتار وہ 15-18 دن تک یہاں رہا چار دن پہلے ہماری ان سے جب بات ہوئی اس نے کہا کہ میرے کو آکسیجن کا سرنڈر لگایا گیا ہے تو بیچ بیچ میں وہ ہمیں بولتا کہ کبھی اس کو ان کا کھانا نہیں ملتا کبھی پانی نہیں ملتا تو ہم نے کسی ریسورس کے تھرور اس کو پانی بھی دلوایا کھانا بھی دلوایا مگر کل سے جب اس کا فون لگاتا نہیں مل رہا تھا یا بیل جاری تھی ہم نے یہاں کال کیا اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کئی بار فون انگیج رہتا تو وہ کہتے ہیں پیشن ٹھیک ہے مگر آج دوپیر میں دھائی بجے ہم نے دوبارہ فون ملائیا اور ہمیں یہ جواب آتا ہے فون پہ کہ اس صبح اس کی دس بجے موت ہو چکی ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں آپ نے کسی طرح کا کچھ بتایا نہیں کہ وہ سیریس ہے کیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں ایسا کچھ نہیں بتا آپ آ کے بتا کر لیجئے اس کی لاش جو ہے موٹچری میں ہے سرہت پر چین سے ٹینشن جاری ہے ایلو سی پر لگتار پاکستانی وائرس سے انکاؤنٹر چل رہا ہے اسی بیچ دیش کو تین سو تیتیس نئے یودھا ملے ہے دہرادون کی بھارتی سین یاک آدمی میں آج پرینی آفیسرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اس پریڈ میں دیش ویدیش کے کل چار سو تیز کیڈٹس نے شرکت کی ان میں تین سو تیتیس افسر انڈیا آرمی کو ملے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد آرمی چیف نے چین پر بہت بڑا پیان دیا آرمی چیف نے کہا میں دیش کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ سیما پر حالاظ سامانے ہے چین کے ساتھ کئی لیول پر باتچیت ہو رہی ہے امید ہے باتچیت کے بعد حالاظ ستھ رہیں گے میں سب کو اس بات کا وشواس دلنا چاہوں گا کہ چین کے ساتھ ہمارے باتچیت کی پوری استیتی نیانترند ہے ہماری چین کے ساتھ باتچیت کی سیریز چل رہی ہے کور کمانڈرز لیول کی باتچیت جو کی اس مہینے کی چھے تھانک کو شروع ہوئی دونوں طرف کے کمانڈرز کی بھی کئی دور کی میٹنگ ہو چکی ہے امید ہے کہ ہمارے بیچ لگاتار ہو رہی اس باتچیت سے بیوات کا سامدھار نکلے گا اس ممید ہوں گے اس کنٹینیڈ ڈائلوگ ہتا ہے ہمارے بیٹنگ ہوج کو محارم پاک پاک پاکے لگاتار ہو رہا ہے